آج کی ریمیڈی ہے نا وہ بہت ہی کارمد ہے پین اور کاغذ تیار رکھیں تاکہ آپ اسے لکھ سکیں تمام چیزیں جو ہے وہ گھر میں مل جائیں گی آپ کو گھر کے استعمال میں گرم مسالوں میں ہی مل جائیں گی ایک چیز جو ہے اس کو آپ نے لینے کے لیے تھوڑا سا پنساری کی دکان تک جانا پڑے گا ٹھیک ہے تو چلتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں ساری چیزیں آپ نے دس دس گرام لینی ہے سمپل سی چیز یہ بتا دوں کہ دس دس گرام آپ نے تمام چیزیں لینی ہے اور اس کو پاورڈر بنا لینا ہے اور اس کو کیسے استعمال کرنا ہے وہ بھی میں ابھی آپ کو بتاؤں گا سب سے پہلے میرے پاس ہے کلونجی ٹھیک ہے دس گرام کلونجی دس گرام علسی کے بیج دس گرام چھوٹی الائچی دس گرام تیز پاتہ جو ہم کھانوں میں استعمال کرتے ہیں اور دس گرام جو ہے ارجن کی چھال ارجن کی چھال یہ جو ہے آپ کو پنساری کی دکان تک جانا پڑے گا باقی تمام چیزیں آپ کو گھر پر مل جائیں گے ارجن کی چھال بیسکلی ہوتی کیسے ہے یہ دیکھنے اس طرح سے کافی ہیوی سی ہوتی ہے لکھڑی جیسی یہ درخ کی چھال ہے اور اس کو کہتے ہیں ارجن کی چھال اس کا دس گرام جو ہے نا یہ اتنا سا پیس جو ہے یہ دس گرام کا ہوگا ٹھیک ہے نا یہ اتنا سا پیس دس گرام کا ہوگا اسے ہم نے یہاں سے کٹ لینا ہے اور اسے جو ہے پنساری کی دکان سے ہی اس کا پورٹر بنوا لینا ہے یہ ساری چیزیں آپ ساتھ لے جائیں اس کو کہیں کہ بھئی یہ پروپ پورٹر بنا کر دی دیں ٹھیک ہے جی دس گرام ارجن کی چھال دس گرام تیز پات پتے تیز پتے جو ہوتا ہے جو ہم کھانوں میں استعمال کرتے ہیں بریانی وغیرہ کے اندر چھوٹی لیچی دس گرام السی کے بیچ دس گرام اور کلونجی دس گرام ان تمام چیزوں کو دس دس گرام لے کر اسے آپ نے پوٹر بنا لینا ہے اور اس کے بعد اس کے دس حصے کر لینا ہے دس پڑیاں بنا لینا ہے آپ نے ان تمام چیزوں کو پوٹر بنایا ہے دس گرام لے کر اور اس کے دس خوراک آپ نے بنا لینا ہے ہر خوراک صبح نہار مو دو گلاس پانی کے ساتھ یا ایک گلاس پانی کے ساتھ آپ نے اسے لینا ہے کوئی دودھ وغیرہ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں سمپل پانی کے ساتھ نہار مو لینا ہے آدھے گھنٹے کے بعد آپ کھانا وغیرہ کھا سکتے ہیں نورملی کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ اس دس خوراک کے اندر ہی آپ کی جسم میں جتنی بھی وینز ہے نا جو بھی بلوکیج ہے انشاءاللہ وہ کھل جائے گا ٹھیک ہے یہ گارانٹیڈ ہے اور پھر سے بتا دوں میں اس لیے بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں کہ آپ سے کوئی چیز مسنا ہو جائے ٹھیک ہے پہنا اور کارغستہ یا رکھیے گا لکھ لی جیے گا یہ ریکارڈ کر لیں ٹھیک ہے دس گرام کلونجی دس گرام السی کے بیچ دس گرام چھوٹی لیچی دس گرام تیز پتہ دس گرام جو ہے ارجن کی چھال ارجن کی چھال دس گرام تیز پتہ دس گرام چھوٹی لیچی دس گرام السی کے بیچ دس گرام اور کلونجی دس گرام ان تمام چیزوں کو لے کر اس کا پورٹر بنا لیا آپ نے اور اس کے بعد اسے پورٹر بننے کے بعد اس کو دس حصوں میں تقسیم کر لیں دس خوراک بنا لیں ٹھیک ہے دس خوراک بنا کر آپ نے روزانہ صبح نہار مو گلاس دو گلاس پانی کے ساتھ سے پی لینا ہے اور آدھے گھنٹے کے بعد اپنا جو ریگولر ناسٹا ہے وہ آپ کریں انشاءاللہ آپ کی جسم میں جتنی بھی بلوکیج ہے جو بھی جسم میں پیر میں دل میں جو بھی بلوکیج رہ گئی ہے ایسا بھی ہوتا ہے کہ ضروری نہیں کہ بلوکیج آپ کو پتا چلے بہت کم عمر میں بھی لوگوں کو بلوکیج ہو جاتی ہے جس کی ویسے ہارڈ اٹیک بھی ہو جاتا ہے کلوسٹال بھی بڑھ جاتا ہے تو یہ کلوسٹال کو بھی کنٹرول کرے گا یہ آپ کے بلوکیج کو بھی ختم کرے گا انشاءاللہ آپ بہترین لائف گزار پائیں گے انشاءاللہ یہ چیزیں آپ نے لازمی ریگولر لی استعمال کرنا ہے دس دن تک استعمال کرنا ہے اس کے بعد بھلے آپ اس کو نہ استعمال کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن دس دن میں آپ کے جسم کے اندر کی جو بلوکیج ہے وہ ختم ہو جائے گی کلئر ہو جائے گی اور اسے آپ لکھ کر رکھ لیں اپنے لیے نہیں تو اپنے کسی جاننے والوں کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کی عمر پچیس سال ہے تو آپ اس کو استعمال نہ کریں بلکل استعمال کریں ضروری نہیں ہے کہ یہ آپ بلکل بڑھاپے میں جا کے جب ہارڈ اٹیک ہو جائے اس کے بعد استعمال کریں یا ڈاکٹر نے کہا ہے بلوکیج ہو گئی ہے تو استعمال کریں اس لیے کہ ہر عمر میں یعنی کہ بیس پچیس سال کے عمر میں بھی ہلکے ہلکے بلوکیج شروع ہو جاتی ہے اس لیے کہ ہمارے یہاں جو ہم کھانا کھا رہے ہیں جو آئل استعمال کر رہے ہیں جو بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ناکس ہونے کی وجہ سے ملاوٹ کی مقدار اتنی زیادہ ہونے کی وجہ سے اتنی زیادہ ملاوٹ ہے جس کی وجہ سے ہمارے جو ہے نا جسم کے اندر سینے کا بلوکیج ہو جانا کروسٹل کا بڑھ جانا یا اور بھی بہت ساری ڈیزیز کا پیدا ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں یعنی کہ ہمیں کوئی حیرت انگیز بات نہیں ہوگی کہ ہمارے یہاں اگر کسی کو جیسے ہارڈ اٹیک ہو جاتا ہے تیس پہتیس سال کے عمر میں تو یہ کوئی سرپرائز والی بات نہیں ہے کیونکہ یہ چیزیں اس لیے ہو رہی ہیں کہ ہمارے یہاں پانی سے لے کر ہر چیز میں ملاوٹ جو ہے نا وہ بلکل کھلے عام بغیر کسی خوف خطر کے جو ہے نا وہ کیا جا رہا ہے جس میں خاص طور پر جو کوکنگ آئل ہیں اس کے اندر خاص طور پر جو ہے ناکس آئل جو ہے نا اس کے اندر استعمال کیا جا رہا ہے جو جا کر ہمارے جسم میں فیٹ بنتا ہے اور یہ جا کر وینز کے اندر بلوکیز پیدا کرتا ہے اس طرح سے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں اس سے بٹر ہے اچھا بٹر جو ہے وہ آپ مارکٹ سے ہم ایک زمانے میں نارمل بٹر ہوا کرتا تھا آپ پتہ نہیں وہ مختلف قسم کے اس میں چیزیں ملا کر انہوں نے جو ہے بٹر کو بیسی لیے وہ بٹر نہیں رہا بلکہ کچھ اور ہی بن گیا ہے اس کے اندر فیٹ کا استعمال بھی ہو رہا ہے بہت ساری چیزیں ایسی استعمال ہو رہی ہیں اور روزانہ آپ ٹی بی پر دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں کہ بیکریوں کا کیا حال ہوا ہوا ہے گندے انڈے جو ہے نا وہ استعمال کر دیتے ہیں بیکری میں جو ڈبل اوٹی بناتے وقت اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کو ہمیں بہت دیکھ سمجھ کر استعمال کرنا چاہیے پیسے تو ہم دے رہے ہوتے ہیں لیکن خدا رہا پیسے دیتے وقت اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ اسی پیسوں میں آپ کو کچھ اچھی چیز مل سکتی ہے لیکن اگر تھوڑی تحقیقات کر لیں اپنے لینے ہی تو آنے والے مستقبل میں ہمارا مستقبل ہے جس کو ایک بہت چاکھو چوبند ہونا چاہیے پاکستان کے ہر بچے بچے کو ایک مضبوط ہونا چاہیے اس لیے کہ انہوں نے ہی سمالنا آگے ہمارے پاکستان کو تو ان کے لیے ان کے خاطر جو ہے نا یہ تھوڑی سی آپ سرچ کر کے سستے یا مہنگے کی طرف نہ جائیں بلکہ تھوڑا سا اس کو تحقیقات ضرور کریں اس لیے کہ سستے داموں بھی بہت سارے ایماندار لوگ ابھی بھی زندہ ہیں جس کی ویسے سارا سسٹم چل رہا ہے ورنہ تو پھر سسٹم بھی بیٹھ جائے ٹھیک ہے نا تو یہ چیزیں ہیں انشاءاللہ اس کو آپ لکھ لیں اپنے پاس رکھیں اپنے لیے بھی اپنے دیکھنے والے اپنے دوستوں کے لیے اپنے تمام رشداروں کے لیے بھی یہ کارامت آپ کے ثابت ہوگا